بارش اللہ کا قرشمہ اللہ کا موجزہ اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی رحمت ہے اسے باران رحمت بھی کہا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے بہت سی آیات میں بارش کی مثال دے کر بہت سی حقیقتیں بیان بھی کی اور بہت سی مثالوں سے بہت سی باتیں سمجھائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل اور بارش دیکھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ میں وہ حدیث ہے کہ جب ہم لوگ آسمان پر بادل چڑھتا دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو جاتا کہ جس کام میں آپ مشغول ہوتے تھے اس کو چھوڑ کے آپ بادل کے طرف روح کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی اس شر کی جو اس میں ہے اور اسی طرح آپ آگے دعا کرتے تھے اے اللہ بارش کو ہمارے لیے کیا کر دے اس کو سیرابی کو پورا کر دے اور اس سیراب کرنے کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی بھرپور اور نفع مند بارش اتا فرما یہ تین دعائیں جب بارش کو دیکھیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مظنون کلمات بھی پڑھ لیں اور ویسے بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں موسیقی